بھائی آپ یہ ماحول نہ بنانا ہے کہ جب تب دلخیر آبادی صاحب مائک پر رہیں گے تب تک جو ہم لوگ سنیں گے بقیہ جب دلخیر آبادی صاحب چلے جائیں گے تو پھر نہیں سننا ہے گھومنا پھر نہ ہے دیکھیں دلخیر آبادی صاحب جب یوپیس آئے ہیں تو معنی اکرم صاحب بھی کہیں سے آئے ہیں نگی اور ہم لوگ بھی کہیں سے آئے ہیں جب ان لوگوں کے اتنا محبت سے سن لیتے ہیں ذرا ہم لوگ کبھی سن لیا کہ آپ لوگ سنیے گا تو پھر اچھی باتیں زبان سے لکھ لے گی اور اگر آپ لوگ سننے کے موڑ میں نہیں رہیں گے تو جو اچھا میتریل رہتا ہے نا چاہے وہ اعلان سر ہو یا پھر شائر ہو یا پھر خطیب ہو اپنے اچھی اچھی چیزوں کو بچا کر کے پھر دیکھیں یہ شعرہ اکرام اور ناظر اور مقرر کا یہ جو دکان ہے نا آج یہاں لگا ہے تو جب کسی اور جگہ لگ جائے گا اگر آپ اچھا سنیے گا بول کر کے سنیے گا تو پھر انشاءاللہ چھکی سنائیں گے اور اگر آپ سننے میں کنجوسی کیجئے گا تو پھر یہ بھی ابھی یہ سامان اپنے پاس بچا کر کے لکھ رہے گے ماشاءاللہ بھی ہمارے اور آپ کے درمیان نوجوانے کی دلوں کے کھڑکن جنابِ دلخیر آبادی صاحب بہت خوبصورت کلام ماں کے حوالے سے پڑھ رہے تھے آئیے میں بھی ماں کے حوالے سے ایک شر پتہ ہوں اور بہت تیزی کے ساتھ حضرت مولانا محمد اکرم صاحب دامر پر قاتل مول آلیہ سے ان کے پاس میں سفر کرنے کے کوشش کر رہا ہوں ماں کے حوالے سے کتنے لوگ ہیں کہ ماں سے محمد کرنے والے ہیں میں نہیں دیکھوں گا بھی جب تا آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائیے گا بس اتنے لوگ ہیں اچھا سارے لوگ ہیں چلیئے ماشاءاللہ ہمارے میتا کہ لیئے سلیم ان کا بھی نام ہے انہوں نے کہا دن بھائی سے کہ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کے بھی حوالے سے آپ ضرور پڑھئے گا آئیے میں ماں کے حوالے سے باپ کے حوالے سے دھولوں کے حوالے سے ایک شر پردے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے گھر میں جنت کی کھیپیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں جنت کی کھیپیاں نہیں ہوتی جن کے ایک گھر کے آمن میں بیٹی پہنگی کہیے سبحان اللہ کب بولیے گا گھر جائیں گے اس کے بعد کہی یہ تو نہیں سوچنے گے گھر جانے کے بعد صبح پھونڈ کر کے بولیے کہ ماشاء اللہ کاری سلام بہت اچھا لگاتا رات کو سبحان اللہ نہیں بولی تو اس لیے پھونڈ کیے ابھی سبحان اللہ بولیں گے ایسا نہیں ہے اگر آپ لوگ سننے کے مڑے میں ہیں اچھا لگ جائے سبحان اللہ کیجئے اچھا لگے واہ واہ کیجئے نہیں تو پھر ہائے ہائے کیجئے یہی دوستانے یہاں لوگ خاموش رہا کرتے ہیں سن لیجئے کہ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن جہے گھر کے آمن میں بیٹیاں نہیں ہوتی اور میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں میرے گھر کے ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں میرے گھر کے ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی میرے بھر کے ملکہ بھی روٹیا پکاتی ہے کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے پھر کہیں زمانے میں چوریا نہیں ہوتی کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے پھر کہیں زمانے میں چوریا نہیں ہوتی بھائی صاحب آپ نے کہا کہ باپ کے حوالے سے اب میں باپ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں اگر اچھا لگے تو آپ بھی اپنی دعاوں سے نواز دیجئے گا کہ دھوم کتنی بھی ہو سایہ کھونے نہیں دیتا دھوم کتنی بھی ہو سایہ کھونے نہیں دیتا دھوم کتنی بھی ہو سایہ کھونے نہیں دیتا راہ ایسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا بیچ کر اپنا لہو جا کر وہ روٹی لائے باب اولاد کو کبھی بھوکا سورے نہیں دیتا باب بچوں کو کبھی بھوکا سورے نہیں دیتا باب بچوں کو کبھی بھوکا سورے نہیں دیتا حضراتِ گرانی راشا آپ لوگ بہت سنجدی کے ساتھ سن رہے ہیں آپ کی اس خامشی کو سلام کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے تاکہ دوبارہ پھر جب اگلی بات میں آئے تو دن خیل آبادی صاحب اگلی بات میں بار بار آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کی محبت جس طرح سے مل رہی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اب آئیے ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ لوگ سن رہے ہیں اور اچھے لوگ باتے ہوئے ہیں اب میں سیدھے سیدھے حضرت علمہ مولانا محمد اکرم صاحب القاسمی دامن پر قاتل حلال یاسمی ادباً گزارش کروں گا کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش پڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ خاموش پڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ خاموش پڑے رہتے ہیں مگر جو لوگ پڑے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ خاموش پڑے رہتے ہیں مگر جو لوگ پڑے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں ایسے اصلاف سے ملتا ہے ہمارا رشتہ جن کے جوتوں میں کیتار پڑے رہا بوکن پڑے رہے موسیقی 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 وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ اللہم صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا وَنَبِيكِنَا وَحَبِيبِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمٍ بہت عدم سے میری گزارش ہے جو لوگ ایشٹیج کے باہنے جانے تشریف فرما ہے تھوڑی دیر یکسوئی کا ماحول بنا چونکہ گفتگو کرنے سے شورو گر سے ذہن منتشر ہوتا ہے ابھی میں خطبہ پڑھ رہا تھا اور ادھر شورو گر کی آواز آ رہی تھی میرا ذہن بلکل اسی وقت منتشر ہو گیا اس لیے بہت عدب سے میری گزارش ہے آپ حضرات اجازت دیں گے آدھے گھنٹہ گفتگو کرنے کی تو میں آدھے ہی گھنٹہ کروں آپ کا حکم ہوگا کہ دس منٹ بات کرنی ہے تو میں گیارہ منٹ نہیں کروں میرا مزاج یہ ہے جو آپ حکم دیں گے وہ میں کروں لیکن میری ایک گزارش ہے جتنی دیر میں گفتگو کروں وہ آپ تھوڑی توجہ سے سمات فرمال ہے سنیں گے انشاءاللہ اچھا آپ سنیں گے تو ایک اور عدب سے میں گزارش کر دوں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھنے کی ذرا ترتیب صحیح نہیں ہے سامنے جگہ خالی ہے پھر پیچھے جگہ خالی ہے پھر اس کے پیچھے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر تھوڑی سی ترتیب صحیح کر لیا جائے اور جو جگہ خالی ہے اس کو پور کر کے بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہوگا یہ دینی جلسہ ہے یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے یہ اسٹیڈیم نہیں ہے کہ جہاں چاہیں وہاں بیٹھ کر کے سننا یہ دینی جلسہ ہے آجائے ماشاءاللہ بہت سوال ملے گا آجائے محبت کرنے والے سچی محبت کرنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سے گزارشے کے قریب آجائے آجائے ماشاءاللہ اور اگر جو حضرات کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر کرسی لے کر آجاتے تو میں بہت سلام کرتا ہوں میں بہت ان کا احسان مند ہوتا اگر کرسی کے ساتھ آگے آجائے کرسی لے کر کرسی نہیں چھوڑی کیونکہ کرسی ہی کا جھگڑا ہر جگہ ہاں ہر جگہ مسئلہ یہ ہے کرسی چھوڑنے کے لئے میں نہیں کہتا ہوں لیکن اگر کرسی کے ساتھ آسکتے ہوں تو آجائے کرسی کے ساتھ کرسی کے ساتھ آسکتے ہوں تو آجائے دل صاحب یہ بہت زدی برادری جی آج سے دس سال پہلے میں ابھی معانا سلیم صاحب نقابت کر رہے ہیں میں بھی کبھی نقابت کیا کرتا تھا اس وقت کی مجھے ایک بات یاد آگیا ہے چونکہ میں درخواست کر رہا ہوں اور آپ ہلنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اس پر مجھے یاد آئی بات ایک لطیفہ اگر اجازت ہو پہلے میں اس کو سنا دوں جی یہ جھارخن ہمارے دل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لطیفہ جھارخن سے تعلق رکھتا ہے اور آپ جھارخن میں بیان کر رہے ہیں بات سمجھنا رہی ہے زید کا کوئی علاج ہے اگر تیئے کر لیا ہے کوئی سننا ہی نہیں تو کوئی علاج نہیں تیئے کر لیا ہے کہ ہم کو آگے بڑھنا ہی نہیں تو کوئی علاج نہیں تیئے کر لیا ہے کہ ہم کو بھونڈری سے بار رہنا ہے تو کوئی علاج نہیں اگر اندر آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے عدب سے کہہ رہا ہوں آپ بھی اگر اندر آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے اور جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اگر انہوں نے یہ تیئے کر لیا ہے کہ جلسہ سننا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا ہے تو رات بھر جلسہ سنیے گا سنتے سنتے سون ہو جائیے کہ کوئی پیدا ہوگا حضرت مہانہ سہراب صاحب کی صدارت میں ایک نہیں سیکڑو جلسہ کر لیجئے روز ایک جلسہ ہو اور اگر عمل کی نیت نہ ہو اپنے آپ کو بدلنے کی نیت نہ ہو اپنی اصلاح کی نیت نہ ہو تو جلسے سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا مجھے امید ہے کہ آج کے جلسے میں جتنے آپ پر لوگ پیٹے ہوئے ہیں یہ سب نوجوان ہمارے یہ رزازار ہمارے اس جلسے کا کرانے والے جن کے والد اللہ کے پیارے ہوئے ہیں ان کے صاحب ساتھے ان کے تمام صاحب ساتھان ان کے عزیز ان کے رشتے دار اور اس گاؤں کے تمام نوجوانوں کو میں سلام پیش کروں گا جنہوں نے اس دینی جلسے کا انعقاد کیا دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے دین کی بات کہنے کے لیے علامت وہ مدو کیا دین کی بات سننے کے لیے جمع ہونا دین کی بات سننے کے لیے جمع ہونا یہ نیک فال ہے یہ خوش خوش آئین بات ہے میں کہا کرتا ہوں کہ جب دین کی بات کہی جاتی ہے جب دین کی بات سنی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے طرف سے ہدایت کے فیشلے اترتے ہیں اللہ کے طرف سے ہدایت کے فیشلے اترتے ہیں میرے نوجوانوں آپ نے جلسہ کیا ہے آپ یہ تائے کرو انشاءاللہ اس اسٹیج سے اس جلسے سے علماء جو پیغام دے کر کے جائیں گے اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے ہم اس کے اوپر آج ہی سے عمل شروع کر دیں گے کریں گے انشاءاللہ جرہاں ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ اگر آپ نے عمل کے جذبے سے میری بات کو سننے کا عزم کیا ہے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں سائنس دان یہ کہتے ہیں جناب دل صاحب نے بہت ہمدہ اشعار پیش کیے آپ لوگوں کے دلوں کو جیتنے میں کوئی قصر انہوں نے باقی نہیں رکھی اور اگر قصر باقی ہوگی تو میرے بعد پھر دل صاحب آپ کی خدمت میں آئیں گے اور اس قصر کو دور کر کے پورا کر کے جائیں گے انشاءاللہ سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ اس قائنات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس وقت کہیں نہ کہیں بارش نہ ہو رہی ہو اسٹیج والے سے بھی توجہ کی گزارش دائیں بھی بائیں بھی اور سامنے بھی بھی توجہ سے سن لیجئے گا ماشاءاللہ اور بات اگر آپ کے دل کو لگ جائے بات سچی ہو تو آپ سبحان اللہ کیسے دل صاحب ہس رہے ہیں کہ اگر مولانا کو انعام نہیں ملا تو میرے انعام میں سے وہ کہیں حصہ نہ مانا مانتا اس لیے وہ پہلے سے یہ تلقیم کر رہے تھے کہ بھائی علماء کرام کو بھی انعام دے دیجئے گا اور بار بار نادیم صاحب کے بارے میں توجہ دلا رہے تھے کہ نادیم صاحب کو ضرور دیجئے گا چونکہ دل صاحب کو انعام دینے میں آپ لوگوں نے دل کھول دیا ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ بارہ وجہ رات بھی ایٹی ایم کھلا ہو ایسے ایسے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ایسے ایسے زندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیب کا پیسہ ختم ہو سکتا ہے لیکن ایٹی ایم میں کبھی ختم ہونے والا نہیں ایدھر ختم ہوتا ہے ایدھر لگتا ہے کہ سپلائی کرنے والا بھی پیچھے بچھا ہوا وہ آئی رہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا سائن صدا کیا کہتے ہیں ذرا توجہو کیا کہہ رہے ہیں ہر وقت کہیں نہ کہیں کائنات میں بارش ہوتی رہتی ہے ہر وقت کبھی ہی آپ کے دھنبات میں بارش ہو رہی اگلی بات کبھی اگلی بات میں بارش ہو رہی ہیں کبھی کرما ٹان میں بارش ہو رہی ہیں کبھی برورڈہ میں بارش ہو رہی ہیں کبھی دھنبات میں بارش ہو رہی ہیں کبھی پکاروں میں بارش ہو رہی ہیں کبھی گریڈی میں بارش ہو رہی ہیں کبھی ہزاری باک میں بارش ہو رہی ہیں کبھی چترہ میں بارش ہو رہی ہیں کبھی رانچی میں باری شو رہی ہے کبھی جھارکن میں باری شو رہی ہے کبھی پیہار میں باری شو رہی ہے کبھی پنگال میں باری شو رہی ہے کبھی اوڑیسہ میں باری شو رہی ہے کبھی یوپی میں باری شو رہی ہے کبھی پنجاب میں باری شو رہی ہے کبھی ہریانے میں باری شو رہی ہے کبھی لدیانے میں باری شو رہی ہے کبھی ہندوستان میں باری شو رہی ہے کبھی افغانستان میں باری شو رہی ہے کبھی پنگلہ دیش میں باری شو رہی ہے کبھی پاکستان میں باری شو رہی ہے کبھی ہولینڈ میں باری شو رہی ہے کبھی تھالینڈ میں باری شو رہی ہے کبھی انگلینڈ میں باری شو رہی ہے کبھی آسٹریلیڈیا میں باری شو رہی ہے کبھی افریقہ کے جنگلوں میں باری شو رہی ہے کبھی سمندر کے موجوں میں باری شو رہی ہے کبھی پہاڑوں کے اوپر باری شو رہی ہے ہر پرکت جو ہے کائنات میں کوئی کھندہ ایسا نہیں ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کوئی منٹ ایسا نہیں ہے جس وقت کہیں نہ کہیں بارش نہ ہو رہی ہو کائنات میں ہر ہر کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے سائنس دا یہ بات کہتے ہیں میں نہیں کہتا سائنس دا یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن بارش کا نظام ختم ہوگا اسی دن یہ کائنات کا نظام بھی ختم ہو جائے یہ کون کہہ رہے ہیں جس دن بارش کا نظام ختم اسی دن کائنات کا نظام بھی ختم میں کیا کہنا چاہتا ہوں ذرا وہ سنیے توجہ سے سنیے میں جو کہنا چاہتا ہوں ذرا توجہ سے سنیے میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی سال ایسا نہیں ہے سال کا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے اور مہینے کا کوئی دن ایسا نہیں ہے اور دن کا کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے اور گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس وقت کہیں نہ کہیں میرے آقا دو جہان کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہوتا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کوئی منٹ ایسا نہیں ہے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کوئی سال ایسا نہیں ہے جس وقت کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں میرے آقا کا ذکر خیر نہ ہو رہا ہو میرے آقا کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو مجھے گہنے دیجئے کہیں آقا کی صیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہیں میرے آقا کی صورت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہیں میرے آقا کی حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہیں میرے آقا کے جمال کا تذکرہ ہو رہا ہے کہیں میرے آقا کے ظلف مغمر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہیں میرے آقا کے روخِ انور کا تذکرہ ہو رہا ہے کہیں میرے آقا کے دندانِ مبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے کہیں میرے آقا کے صورت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہیں میرے آقا کے صورت تذکرہ ہو رہا ہے میں سوچا تھا دس منٹ آپ بیٹھ کے پھر جاتے ہیں جی چونکہ جب صدر صاحب موجود ہوتے ہیں تو حمد ملتی یہ ہمارے صدر بہترم ہے ماشاءاللہ بہت باوقار عالم دین ہیں اور الحمدللہ ان کی شخصیت جب ان کی صدارت میں آپ نے جلسہ کیا اسی دن تیہ ہو گیا کہ آپ کا جلسہ کامیہ جی چونکہ یہ صدر ایسے ہیں جن کی حکومت ہم سم پر چڑھ جاتا جی 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 یہ بہت باوقار صدر ہیں میں نے ان سے دس منٹ کی اجازت لیت کہ جو مضمون میں بیان کرنا چاہتا ہوں صدر صاحب کا اس پہ مہر لگ اگر صدر صاحب چلے جاتے تو مہر کیسے لگتا اب مہر نہیں لگتا تو وہ مضمون مکمل نہیں ہوتا اس لیے میں نے سوچا کہ صدر صاحب میری اصلاح کے لیے دس منٹ تشریف رکھیں پھر اس کے بعد صدر صاحب چلے جائیں گے انشاءاللہ کوئی بات نہیں میں کہاں سے اپنی بات شروع کیا تھا کہ کائنات میں کوجہ سے سنیے کائنات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس وقت میرے آقا کی تذکیرہ نہ ہو رہا ہو کہیں آقا کی صورت کا تذکیرہ ہے کہیں میرے آقا کی جماعت کا تذکیرہ ہے کہیں میرے آقا کی موجزات کا تذکیرہ ہے کہیں میرے آقا کے غزوات کا تذکیرہ ہے کہیں میرے آقا کے اصحاب کا تذکیرہ ہے کہیں میرے آقا کے ازواج کا تذکیرہ ہے کہیں میرے آقا کے اولاب کا تذکیرہ ہے کہیں میرے آقا کے اصحاب کا تذکیرہ ہے کہیں سی سی کے اکبر کا تذکیرہ ہے کہیں عمر فاروق کا تذکیرہ ہے کہیں عثمان غنی کا تذکیرہ ہے کہیں علی مرتضی کا تذکیرہ ہے کہیں سعید کا تذکیرہ ہے کہیں طلحہ کا تذکرہ ہے کہیں زبائر کا تذکرہ ہے کہیں بلال حبشی کا تذکرہ ہے کہیں سلمان فارسی کا تذکرہ ہے کہیں ابو حریرہ کا تذکرہ ہے کہیں عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ ہے کہیں عبداللہ ابن مسعود کا تذکرہ ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائین کہیں آپ کے ازواج مداخرات کا تذکرہ ہے کہیں حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہے کہیں حضرت جویریہ کا تذکرہ ہے کہیں حضرتِ صفیہ کا تذکرہ ہے کہیں حضرتِ میمونہ کا تذکرہ ہے کہیں آپ کے بنات کا تذکرہ ہے کہیں سیدہِ کائنا حضرتِ فاطمہ کا تذکرہ ہے کہیں حضرتِ زینب کا تذکرہ ہے کہیں حضرتِ روطیہ کا تذکرہ ہے کہیں حضرتِ امہِ کلسون کا تذکرہ ہے کہیں آپ کے نواسے حسنین کریمین کا تذکرہ ہے کہیں حضرتِ حسن کا تذکرہ ہے کہیں حضرتِ حسین کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کے اصحاب کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کے اولاد کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کے ازوات کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کے غزوات کا تذکرہ ہے کہیں غزوہِ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہیں اوہد کا تذکرہ ہے کہیں ہنائن کا تذکرہ ہے کہیں آزاب کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کے موجزات کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کے انگلی سے شام کے دو ٹکڑے ہوا اس کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کے انگلی کے عشارے سے روبتہ ہوا سورج پلٹ گیا اس کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کے انگلی کے نیچے سے پانی کا فوارہ چاری ہوا اس کا تذکرہ ہے کہیں آقا کے ہاتھ اٹھانے سے حضرت ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت مل گئی اس کا تذکرہ ہے کہیں آقا کا دست مبارک ام مابت کی بکری سے لگتے ہی ام مابت کی بکریوں کے دھن میں دھود آ گیا اس کا تذکرہ ہے کہیں آقا کا لعاب مبارک لگتا ہے تو آنکھوں میں شفاہ مل جاتا ہے اس کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کے موجزات کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کی ذات کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کی اخلاق کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کے کردار کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کے رخ انمر کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کی نات کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کی صفات کا تذکرہ ہے کہیں میرے آقا کی بات کا تذکرہ ہے مجھے کہنے دیجئے جب تک کہ اس کائنات میں میرے آقا کا تذکرہ ہوگا جس دن تک تذکرہ ہوتا رہے گا یک یائنات کا نظام چلچا رہے گا آقا کا کذکرہ ختم ہوگا یک یائنات کا نظام نارے تقبیر نارے تقبیر شانِ رسالت علماء اہل سنت حضرت علماء اہل سنت حضرت علماء مولانا اکرم صاحب قاسم زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ حضرت علماء ساسم صاحب جو ہمارے جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں ماہی میڈیا کے ذمہ دار ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت علماء صاحب جو ہمارے سرکارٹی مدرسے کے سینئر قرار استاد القرآن وہ بھی تشریف رکھتے ہیں حضرت حق کرمہ ٹانڈ جام مسجد کے امام مولانا شمشیر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور ما شاء اللہ انام دینے والا میں بھی توحد کر دیا دل صاحب کو کہتے ہیں سونار کا سو چوٹ لوہار کر آپ کو پانسو چال ہوگی ہے بھائی پانسو چال ہوگی ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ افضل بھائی ہمارے کدھر کہ افضل بھائی افضل بھائی ہیں اچھا جی آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حضرت مانا صحراب صاحب نے حکم دیا کہ آقا کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی اس لیے میں نے یہاں سے اپنی گفتگو شروع کی جی اور ہمارے محترم کریں کہ یہ اگلی بات کا پہلا جلسہ پہلا جلسہ کی بنیاد ہے نیو مضموط پڑھنی چاہیے جی اور یہ آپ لوگوں کو میں یہاں کے جلسہ کرانے والے نوجوانوں کو ذمہ دار کو میں مبارک بات پیش کر ہوا کہ آپ نے اتحاد کا سبق یہاں سے دینے کی کوشش کیا آج وقت کی یہ اہم ضرورت ہے وقت کا یہ اہم تقاضہ ہے کہ آج ہم اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں آج ہم اپنی صفوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں ماشاءاللہ اس اسٹیج سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے دوستو ہم سب کے آقا دو جہان کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ماہ ربیال اول ابھی ربیال سانی شروع ہوا ربیال اول کا مہینہ ابھی چند دنوں پہلے ختم اسی ماہ مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کہاں ہوئی ارے بولیے بھائی کہاں ہوئی مکہ میں کن کے یہاں ہوئی حضرت آمینہ کے گھر پہ حضرت عبداللہ کے گھر پہ حضرت آمینہ کے گھر پہ حضرت آمینہ اپنے ننھیں ہیں بچے فرزند لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہوٹی ہے میں نے اس جیسا خونصورت اس جیسا مکڑا اس جیسا خونصورت حسین بچہ میں نے اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں ذرا توجہ کیجئے اس سے پہلے میں نے ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں حضرت آمینہ کہی رہی تھی حضرت عبدالمتلیب بھی حضرت عبدالمتلیب آرہ کہنے لگے آمینہ تم کہاں دیکھتی تم کہاں گئی گئی تم تو ایک محدود علاقے میں رہتی ہے تم نے محدود علاقے کو دیکھا ہے میں تو تجارت کے غرض سے شام و ایراد کبھی میں نے سفر کیا ہے میں اپنے علاقے سے باہر کبھی میں نے سیر کیا ہے اپنے علاقے سے باہر بھی میں نے دیکھا ہے میں نے بھی آج تک کے ایسا حسین و جمیل بچہ دیکھا ہی نہیں ایسا حسن و جمال کا پیکر دیکھا ہی نہیں حضرت جبرائیل امینہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل امینہ اٹھتے ہیں کہ آپ لوگ لوگ تم لوگ جو ہیں کہاں گئے آپ کہاں گئے آپ ایک محدود علاقے کو آپ لوگوں نے دیکھا ایک محدود زمانے کو آپ نے پایا ارے ارے میں نے محدود علاقہ نہیں محدود زمانہ نہیں میں نے آدم حضرت آدم کو عرافات کے میدان میں روتا ہوا دیکھا ہے میں نے نوح کو ملک کشتی کا ملہ پندے ہوئے دیکھا ہے میں نے حضرت ابراہیل کو آگ میں پودھتے ہوئے دیکھا ہے میں نے حضرت اسماعیل کے گردن پر چھوڑی چلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے حضرت موسیٰ کو کوہ تور پر رب کعبہ سے اللہ سے خفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے عیسیٰ کو آسمان پہ پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اب میں نے حسنو جمال کے اس پائکر کو دیکھا ہے جس جو جہ کر کے مصری کی عورتیں بھانگل ہو گئی تھی میں نے حسنو جمال کے اس پائکر یوسوس سے دیکھا ہے جس جو جہ کر کے مصری کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹنی تھی میں نے دیکھا ہے لیکن میں نے آج تک کے ایسا حسین و جمیل بچا نہیں دیکھا ایسا حسین و جمیل میں نے آج تک نہیں دیکھا آف کاہے کردی دام مہرے مہرے پتاورزی دام بسیار خوبا دی دام تو چیز بیگری میں نے پوری دنیا کا سیر کیا آج تک کے ایسا حسین و جمیل بچا نہیں دیکھا رب کہتا ہے ارے تم کہاں سے دیکھ لیتے میری علوہیت کے قسم میری خالقیت کے قسم آج تک کے میں نے ایسا بچا جنم ہی نہیں دیا ایسا بچا پیدا ہی نہیں دیا تو تم کہاں سے دیکھے پیارے آقا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بیان کرنے والا جب آقا کی سیرت تو بیان کرنے پہ آتا ہے تو وہ حیران و ششتر رہ جاتا ہے کہ آیا آیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس گوشے کو موضوع سخن بنایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کس گوشے کو بیان کیا جائے اور کس کو چھوڑا جائے ایک شائر ابھی دل صاحب اشار پیش کر رہے تھے اور چھوٹے شائر عزیزم الکاف شوقت صلی اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں وہ بھی اشار پیش کر رہے تھے ناتِ رسول آج سے نہیں میں تقریباً پچیس سال سے دل صاحب کو سن رہا پچیس سال سے دل صاحب کے قلم سے نکلے ہوئے اشار جو آقا کے شان میں جو انہوں نے لکھا ہے آقا کی مدحق جو انہوں نے قلم بن کیا ہے پچیس سال سے سن رہا ہو لیکن میں بڑی ذیمہ داری سے یہ کہتا ہوں ہر سال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کلام قدشتہ کلام سے بھی امدہ ہے یہ کلام اس کلام سے بھی امدہ ہے الگ الگ زادیے سے الگ الگ پہلو سے الگ الگ انگاز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحق سرائی کرتے ہیں ایک شائر چالیس سال کی عمر ہے تیس سال کی عمر ہے اور آقا کی شان میں وہ لکھنا شروع کرتا ہے تیس سال کی عمر ہے آقا کی شان میں وہ لکھنا شروع کرتا ہے وہ لکھتا ہے کچھ چار عصرے میں کچھ دو میسے میں کچھ مکمل کلام ناک کی شکل میں نظم کی شکل میں آقا کی مدحد آقا کی آسمت آقا کی شیرت آقا کا اخلاق آقا کا کردار آقا کے چماعات کا تذکیرہ آقا کے معجزات کا تذکیرہ وہ اپنے اشعار میں کرتا ہے وہ لکھتا ہے تیس سال کی عمر اسے لکھنا شروع کرتا ہے وہ لکھتا ہے لکھتا ہے جب اس کی عمر ستر سال ہوئی اس کی عمر ستر سال ہوئی چالیس سال تک وہ لکھتا رہا تھا چالیس سال تک وہ لکھتا رہا تھا جب ستر سال اس کی عمر ہوئی اور اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ جمعش آگئی قلم کے اندر جمعش آگئی اس کی بینائی کمزور پڑ گئی اس کی قوتیں گویائی کمزور پڑ گئی اس کی قوتیں سمات کمزور پڑ گئی وہ ایک روز اپنے تمام اشعار کے دیوان کو وہ میز کے اوپر رہتا ہے اشعار کے مکمل دیوان کو وہ میز کے اوپر رہتا ہے اور تصبر میں یوں گفتگو کرتا ہے آقا سے محبوب سے گفتگو کرتا ہے اے میرے محبوب اے میرے حبیب اے میرے محبوب میں نے آپ کی شان میں اشعار لکھنا شروعیہ آپ کی عظمت آپ کی مدحد آپ کی صیرت آپ کی صورت کوibilities میں نے اشعار کے سانچے میں ڈھالنا شروع کیا اے میرے حبیب میں لکھتا رہا میں لکھتا رہا میں لکھتا رہا اب میرے کلم کے اندر جند bịش آگیا اب میری بینائی کمزور پڑ گئی اب میری اوپت گویائی کمزور پڑ گئی اب میری اوپت سماعت کمزور پڑ گئی اے میرے محبوب اے میرے حبیب لکھتا رہا لکھتا رہا لیکن میں آخیر میں اس نتیجے پر پہنچا تھکی ہے فکرِ رسا مدہ باتی ہے قلم ہے آبلا پا مدہ باتی ہے ورک تمام ہوا مدہ باتی ہے اور تمام عمر لکھا مدہ باتی ہے یا صاحب الجمال و یا سیسد الوشر من وجہ کالغنیری لقد نبورالکمر لا یمکن السنا کا مقان حق ہو بعد از خدا بزرگ توی ایسا مختصر کہاں میں اور کہاں یہ لکھتے گل اے نصیم سبھو تیری مہربان پیارے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے کس گوشے کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل بل آپ کی ولادت مبارکہ سے قبل کا تذکرہ کیا جائے یا آپ کی ولادت کے بات کا تذکرہ کیا جائے آیا آپ کے بچپنے کا تذکرہ کیا جائے یا آپ کے جوانی کا تذکرہ کیا جائے یا آپ کے بڑھاپے کا تذکرہ کیا جائے آپ کے نبنوست سے قبل والی زندگی کا تذکرہ کیا جائے یا بات از نبومت والی زندگی کا تذکرہ کیا جائے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کی رہاں سے شروع کیا جائے تھوڑی سی میں جھلک لیش کرو ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے آپ کی آمد سے پہلے ابھی آپ اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ کے پشت میں ہیں حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبدالمطلیب آپ کے دادا حضرت عبدالمطلیب کو یہ فکر لاہی ہوتی ہے کہ عبداللہ کا نکاح کر دیا جائے عبداللہ کی شادی کر دی جائے چنانچہ حضرت عبدالمطلیب حضرت عبداللہ کو لے کر کے نکاح کے ارادے سے نکلتے ہیں راستے میں جنگل سے سفر ہو رہا ہے جنگل کا سفر ہے ایک جگہ پر اچانک پیاس لگ جاتی ہے حضرت عبدالمطلیب حضرت عبداللہ کو پانی کے تلاش میں بھیجتے ہیں پانی کے تلاش میں نکلتے ہیں تلاش کرتے ہوئے وہ جنگل میں ایک جگہ پہنچتے ہیں وہاں ایک حسین و جمیر عورت بیٹی ہوئی ہے اس کے سامنے پانی کا مٹکہ رکھا ہوا ہے یہ جا کر پانی مانگتے ہیں وہ حسین و جمیر عورت ایک شرط لگا دیتی ہے میں پانی تو دے دوں گی لیکن میری یہ شرط ہے آپ سوچ سکتے ہیں وہ کیا شرط لگا سکتی ہے وہ شرط لگا دیتی ہے حضرت عبداللہ شرط پوری کرنے سے انکار کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے پیاسے رہ جانا منظور ہے لیکن تمہاری اس شرط کو میں پوری نہیں کر سکتا حضرت عبداللہ واپس آ جاتے ہیں حضرت عبدالمطلیب کو سناتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں چلو چلو وہاں سے آگے کا سفر کرتے ہیں آگے کا سفر تیہ ہوتا ہے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت عاملہ سے ہو جاتا ہے اور نکاح کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر اسی راستے سے واپسی ہوتی ہے اسی جگہ پر پھر پیاس کا سقادہ محسوس ہوتا ہے پیاس لگتی ہے حضرت عبداللہ پھر پانی کے تلاش میں نکلتے ہیں پھر اسی سوٹیے پہ پہنچتے ہیں اور وہی پر دیکھتے ہیں وہ عورت پیٹھی ہوئی ہے وہ حسین و جمیل عورت پیٹھی ہوئی ہے اس کے سامنے پانی کا بٹھ کر رکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ پانی دے دو اس مرتبہ وہ بے غیر کسی شرس کے بے غیر کسی مطالبے کے اور بے غیر کسی ذاتے کے وہ پانی پیش کر دیتی ہیں حضرت عبداللہ کو تاجب ہوتا ہے حضرت عبداللہ کو حیرت ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ جب میں پہلی بار تم سے پانی مانگنے کے لئے آیا تو تم نے شرس لگائی بے غیر شرس کے پانی دینے کے لئے تم تیار نہیں ہوئی لیکن جب تبارہ میں تمہارے پاس پانی کے لئے آیا تو تم نے بے غیر کسی شرس کے پانی دے دی بات کیا ہے تم نے اس مرتبہ کوئی شرس نہیں لگائی کہنے لگی کہ سرو میں کوئی فہشہ عورت نہیں ہوں میں تاورات کا عالمہ ہوں منہ تاورات میں میں نے آسمانی کتابوں میں نبی آخر زمان کے بارے میں میں نے پیشین ہوئی پڑھی ہے نبی آخر زمان کے بارے میں میں نے جو کچھ پڑھی تھی جب آپ تب تم میرے سامنے آئے تو آپ کی پیشانی کے اوپر میں نے محسوس کر لیا آپ کی پیشانی پہ وہ نور نبوت چمک رہا تھا وہ نور نبوت کو میں نے پڑھ لیا مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ نبی آخر زمان امام الانبیاء یہودیوں میں پیدا ہو جائے اس لیے میں نے یہ شرس لگائی لیکن جب تم دوبارہ میرے پاس آئے تو پیشانی پہ وہ نور نبوت ندر نہیں آیا وہ نور نبوت منتقل ہوئی تھا اس لیے میں نے پہلا کسی شرس کے پانی دے دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ باتیں یہ زمانہ ارحاص جس کو کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کیسے کھے کھا اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا تذکیرہ کرو آپ کی بچپنے کا تذکیرہ کرو آپ کی رزائی ماں حضرت حلیمہ کا تذکیرہ کرو آپ کے ششش صدر کا تذکیرہ کرو اللہ اللہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا تذکیرہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے تجارت کا سفر جو آپ کا ہوا سب سے پہلے خاجہ جبی تعلیم کے ساتھ میں اس سفر تجارت کا تذکیرہ کرو جو پہلا سفر ہوا یا میں دوسرے سفر کا تذکیرہ کرو جو حضرت خدیجت الفبرة رضی اللہ تعالیٰ کے پیغام پر ماں حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے غرض سے گئے میں اس کا تذکیرہ کرو یا تجارت کے بعد جب آقا باپس لوٹے اور حضرت خدیجہ کے طرف سے پیغام نکاح ملا میں اس کا تذکیرہ کرو یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غارے ہرا میں جو نبوت بھی لی میں اس کا تذکیرہ کرو گھار سور کا تذکیرہ کرو مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں کس کو موضوع اشخان بناو میں کس کو چھوڑو اور کس کو چھوڑو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی کا ایک خوبصورت وقتیہ نقل کرتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہمارے ساتھ ہے ایک بہت خوبصورت وقتی بہت خوبصورت حضرت علامہ امام رسول زرقانی رحمت اللہ علیہ نے اس وقتیہ کو نقل کرتا علامہ امام زرقانی نے اس وقتیہ کو نقل کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی دور کا یہ وقتیہ ہے آقا ایک روز سائر کرتے ہوئے کچھ دور نکل گئے مکہ سے باہر کچھ دور آقا سائر کرتے ہوئے نکل گئے توجہ سے شکیئے آپ نے دیکھا ہے ایک کافلہ آپ نے دیکھا ہے ایک کافلہ ہے کافلہ نے پڑاؤ ڈالے والے کافلے کا پڑاؤ اور وہاں پر سرخ رنگ کا خوبصورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کافلے والے سے پوچھا یہ بتاؤ یہ اوٹ تمہارا ہے کہا یہ اوٹ ہمارا ہے کہا یہ اوٹ بیچو گے یہ اوٹ بیچو گے اب وہ اوٹ بیچنا انہیں تھے آیا نہیں تھا اس کا پتہ نہیں وہ بیچنے کے ارادے سے آئے تھے یا نہیں آئے تھے اس کا پتہ نہیں لیکن جب انہوں نے پوچھ لیا تو کہا کہ ہاں دے چھوں گا کہا کیا قیمت کہا اتنی قیمت آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے دے دو آپ نے کیا فرمایا مجھے دے دو ہاں ٹھیک ہے سعودہ مکمل ہو گیا آپ نے فرمایا کہ سنو میں تو تجارت کے غرض سے نہیں آیا تھا میں تو تجارت کے غرض سے نہیں آیا تھا میں سامان خریدنے کے اوٹ خریدنے کی نیت سے میں نہیں آیا تھا اگر میں تجارت کے غرض سے آتا تو میں قیمت نہیں کر کے آتا لیکن میں تو یوں ہی سائر کرتا ہوا آگیا تھا مجھے اونٹ دے دو میں جاؤں گا شہر میں اور پھر وہاں سے اس اونٹ کی قیمت میں بھیج دوں گا اونٹ کی قیمت بھیج دوں گا کافلہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے کر کے جائیں وہ اونٹ لے کر کے آقا چل پڑے کچھ دور دکھ کے یہ اونٹ کو دیکھتے رہے جب آقا نظروں سے اوجھل ہو گئے دائیں یا بائیں مڑ گئے تو آپس میں یہ لوگ گفتگو کرنے لگے آپس میں باتیں کرنے لگے یہ بتاؤ ارے تم انہوں کو پہچانتے ہو کہ نہیں میں ہی پہچانتا اچھا تم پہچانتے ہو کہ میں بھی نہیں پہچانتا اور پہچانتے بھی نہیں تو دے کیسے دے آپ میں سے کوئی تاجیر ہوگا یہاں پر کوئی بزنس مین ہوگا کوئی تجارت کرنے والا ہوگا کوئی دکان کا بیپاری ہوگا کوئی جانور کا بیپاری ہوگا کوئی دکان چلانے والا ہوگا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اگر آپ ادھار سامان بیچتے ہو اگر آپ کسی کو سامان ادھار بیچ رہے ہو تو ادھار بیچنے کا کچھ زابتہ ہے یا نہیں ہے ادھار بیچنے کا زابتہ کیا ہے آپ ادھار سامان اس کو دیتے ہو آپ ادھار سامان اس کو دیتے ہو یا تو آپ ان کو جانتے ہو جن کو آپ سامان دے رہے ہیں وہ پہچانتے ہو کوئی زامین ہو جس کو ہم لوگ گارانٹر کہتے ہیں جو اس کی زمانت لے تو زمانت پر بھی سامان دے دے ہو یا پھر یہ ہے کہ وہ کوئی چیز گروی کے طور پر رکھے یہ موبائل ہے اس کو رکھ لیجیے آپ مجھے یہ سامان دے دیجیے جب میں پیسے دے دوں گا تو میرا موبائل مجھے واپس کر دیجئے گا یہی تین شکل ہے میرے حساب سے ادھار بیچنے کا یا تو آپ اس کو پہچانتے ہو یا پھر کوئی گارنٹر ہو یا پھر کوئی چیز گروی کے طور پر رکھی جائے یہاں تو نہ کوئی پہچانتا اور نہ کوئی زامن اور نہ کوئی چیز گروی کے طور پر رکھی گئی بس یوں ہی جو ہے انہوں نے پوچھا اور انہوں نے دے دیا اور وہ اگر لے کر کے چلے گئے آپس میں باتیں کرنے لگے یا پہچانتے نہیں تو کیسے دے دیے دیے ایک نے کہا ہاں اصل بات یہ ہے جب وہ گفتگو کر رہے تھے جب وہ باتیں کر رہے تھے تو ان کی زبان سے فول ٹپک رہا تھا ان کی زبان سے نور ٹپک رہا تھا دوسرے نے کہا جب وہ مسکرا رہے تھے تو ان کی مسکراہت کا آکس جو ہے وہ سامنے والے پہاڑ کے اوپر پڑ رہا تھا اذا اب آپ سمجھا وہ مسکرا رہے تھے تو ان کی مسکراہت کا آکس جو ہے وہ سامنے والے پہاڑ کے اوپر پڑ رہا تھا تیسرے نے کہا یار وہ تو اتنا سونا تھا میں تو ان کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا وہ اتنی خوبصورت آنکھیں تھیں میں تو دیکھتا ہی رہ گیا اتنا خوبصورت مکڑا تھا میں تو دیکھتا ہی رہ گیا وہ تو بہت سونا تھا وہ بہت سونا تھا چوتھے نے کہا کہ چلو وہ اپنا خسن کا جلوہ دکھا کر کے اوٹ لے کر چلے گئے کیا کہا کہا خسن کا جلوہ دکھا اوٹ لے کر چلے گئے یہ گفتگو ابھی مردوں میں ہو رہی تھی خیمے کے اندر قافلے کے سردار اور ان کی عورتیں سردار کی عورتیں خیمے کے اندر سے ان کی گفتگو سن رہی تھی ان کی باتوں کو سن رہی تھی جب جسی نے یہ کہا کہ انہوں نے خسن کا جلوہ دکھا کر کے اور اوٹ لے کر کے اور وہ چلے گئے تو اندر سے خیمے سے ایک عورت آواز دیتی ہے خبردار 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 ایسی بات نہ کرنا ایسی بات نہ کرنا انا زامین دل میں زمانت لیتی ہوں اگر وہ قیمت نہیں دیں گے تو میں قیمت ادا کر دوں گی لیکن ان کے بارے میں کوئی ایسی بات مت کرنا تو لوگوں نے کہا کہ اچھا لگتا ہے تم ان کو جان 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 تم ان کو پہشانتی ہو تم ان کا ایڈریس تم کو ان کا پتہ معلوم ہے کہا کہ نہیں نہیں میں بھی نہیں جانتی میں بھی نہیں جانتی لیکن جب وہ تم سے گفتگو کر رہے تھے جب تم ان سے باتیں کر رہے تھے جب وہ بیٹھے ہوئے تم سے گفتگو کر رہے تھے تو میں کھڑکی کے اندر سے پردے سے سے میں کھڑکی کے شکاف سے میں دیکھ رہی تھی میں دیکھ رہی تھی میں ان کی گفتگو کرتے ہوئے میں ان کی باتیں بھی سن رہی تھی اور میں ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی میں ان کے روح کو دیکھ رہی تھی میں ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی وہ چہرہ اتنا خمصورت ہے وہ اتنا سونا ہے وہ مکھڑا اتنا خمصورت ہے چہرہ دیکھ کر کے میں نے یہ فائشنہ کر لیا میرے دل نے یہ فائشنہ کیا کہ وہ چہرہ جو ہے جو ایجلا خوبصورت ہے اتنا حسین و جمیل ہیں یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت سونا چہرہ ابھی یہ کفتکو ہو ہی رہی رہی کہ قاسد چلے آقا کا گنام چلا ہے یہ اونٹ آپی سے خرید کر کے گئے تھے کہا کہ ہاں ہاں ہمارے ہی سے خرید کہا کہ یہ لیجئے یہ اونٹ کی قیمت یہ اونٹ کی قیمت انہوں نے بجوائی ہے اور یہ کچھ خجوریں ہیں آپ یہ خجور تناول فرمانے ہیں آپ یہ خجوریں جو ہیں آپ تناول فرمانے ہیں اور یہ قیمت بھی آپ لے لے انہوں نے پوچھا că یہ خجور ہے کہ ہاں ہاں یہ آپ کی زیافت کے لئے یہ آپ کی زیابت کے لیے اور یہ قیمت ہے اللہ اللہ یہ بات سننے کے بعد وہ قافلہ بالے وہ سردار اور قافلے کے لئے تباہم لوگ یہ کہنے لگے ارے قیمت بعد میں دینا ارے خجورِ بعد میں پیش کرنا قیمت بعد میں دینا پہلے یہ تو بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے وہ تو ہم سب کا دل ہی لے کر کے چلے گئے وہ تو ہم سب کا دل ہی لے کر کے چلے گئے وہ پیارا رہتا کہاں ہے یہ تو بتا دو میرے دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکیرہ کیا جائے آپ کی صورت کا تذکیرہ کیا جائے یا آپ کی صیرت کا تذکیرہ کیا جائے یا آپ کے اخلاق کا تذکیرہ کیا جائے یا آپ کے کردار کا تذکیرہ کیا جائے کیا بیان کیا جائے مجھے ایک دھنٹے کا وقت ملا تھا بارہ بجے تک مجھے بیان کرنا اب صرف دس منٹ رہ گیا اور سچی بات یہ ہے میں نے قرآن کریم کی جو صورت تلاوت میں نے یہ صورت جو تلاوت کی جو قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخر میں پوری صورت جو نازل ہوئی سب سے آخری وہ یہی صورت آیت کو اس کے بعد بھی نازل ہوئی لیکن مکمل صورت کے شکل میں جو صورت نازل ہوئی ہے سب سے آخری صورت یہ صورت پتا ہے میں اپنی گفتگو جو کرنا چاہتا تھا آج تقریر کا موضوع میں اسی صورت کو بنایا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک آیت بھی پڑھی تھی اليوم اکملت لکم دینکن وعدممت علیکم نعمتی ورزید لکم الاسلام دینہ اند دین علی اللہ الاسلام میں نے اس آیت کو بھی ایک 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 اس آیت تو میرا پڑھنے کا ایک مقصد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الودا کے موقع پر آپ آخری حج فرما رہے تھے اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اور میرے سامنے یہ عنوان میرے ذہن میں تھا میں اس عنوان کو لے کرے گے بیٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ میں اس نفسیل کو بیان کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیس پہارے آقا گزار لیے چالیس پہارے گزارنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز ہوئے جب آقا نبوت سے سرفراز ہوئے اس کے بعد دائیس سال تک تک آپ نے جس محنت جس تدبر جس تفکر اور جس جہتے مسلسل سے آپ نے آپ نے محنت کی اور جس حکمت سے آپ نے محنت کی اللہ کے پیغام کو پہنچایا اللہ کی دعوت کو پہنچایا وحیانیت کا پیغام پہنچایا جس جہتے مسلسل سے اور جس تدبر سے اور جس تفکر سے اور جس محنت سے آپ نے کارنامہ جو کارنامہ انجام دیا صدیوں میں یہ کارنامہ کوئی انجام نہیں دے سکتا اس کی کوئی نظیر نہیں دیش کر سکتا جو کارنامہ صدیوں میں انجام نہیں دیا جا سکتا وہ ہم سب سے آقا دوجہ کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیس سال میں وہ کارنامہ انجام دیا قرآن کریم کی یہ آئیے جب صورت نادل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس صورت سے مجھے مجھے اپنی رحلت کی خوشبو آ رہی ہے اس دنیا کو انویدہ کہنے کے خوشبو آ رہی ہے میرے دوستو میں اس کو موضوع بنانا چاہتا تھا لیکن اب میں امنی گفتگو کو یہاں پر مختصر کرنا چاہتا ہوں اب میں امنی گفتگو کو یہی پر ختم کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ مستغسل دو گھنٹے کا بیان ہے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا میں وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکا شروع بھی نہیں کر سکا یہ دو گھنٹے کا بیان ہے اور اب میرا بخت پورا ہونے میں میں صرف پانچ بیلٹ رہ گیا ہے اگر میں اس عنوان کو چھیڑ دو اگر میں اس موضوع کو چھیڑ دو تو بات مکمل نہیں ہو پائے گی اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اب میں اس کو چھیڑ دو ایک بات میں کہہ دو چونکہ یہ عظمت والدین کانفرنس ہے ان کے صاحب زادے یہاں پر موجود ہیں ہمارے الحاج محمد چرکو انساری حاجی صاحب کے صاحب زادے ہم پر ہیں آپ ہیں آپ نے یہ جلسہ کیا آپ نے یہ جلسہ کرایا ذرا دو منٹ کے لیے بیٹھ جائیے آپ نے یہ جلسہ کرایا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ جلسہ کرایا ماشاءاللہ عظمت والدین کے عنوان سے کیا دوستو میرے دوستو والد اور والد نوازیں لو بیٹی نوازیں ہموں نے میٹھ گئی اچھا ماں باپ دونوں اللہ کے پیارے ہونے ہیں ماں ہیں ماں ہیں اچھا ماں شاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جائے بس میں اپنی بات کو ختم کرتا چونکہ جو عنوان میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ شروع نہیں کر سکا آپ نے جو وقت دیا تھا وہ مکمل ہو گیا اب اس کو آگری باہد والن یہ پہلا جلسہ کرا اس کے بعد جب جو ہے پھر دوسرا جلسہ کرا تو آپ لوگ بلائیے گا تو پھر میں یہیں سے شروع کروں ابھی میری بات شروع بھی نہیں پوری ذمہ داریس کہہ رہا جو عنوان میں پیش کرنا چاہتا تھا میں اس کو شروع بھی نہیں کر سکا اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کو چھیڑوں میری بات میرا وقت پورا ہو گیا اس لیے میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا لیکن عنوان جو آپ نے لکھا کیا لکھا عظمت والدہ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ باپ اللہ کے پیارے ہو گئے والدہ ابھی حیات سے والدہ حیات سے جلسہ آپ لوگوں نے کرایا اور ہمیں محترم بتا رہے ہیں کہ آپ کی بہنیں اور آپ کے بھانجے یعنی ان کے نواز سے پوتے سب نے مل کر یہ جلسہ کیا بڑی اچھی بات ہے باپ کی محبت میں میں آپ نے یہ کام کیا باپ تو اللہ کے پیارے ہو گئے لیکن ماں ابھی حیات سے ماں حیات سے بس ایک بات کہتا ہوں ماں باپ یہ بہت عظیم نعمت ہے ماں باپ یہ بہت عظیم نعمت ہے اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب یہ سایہ سر کے اوپر رہتا ہے تو اس کی اہمیت ہمیں آرہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی جب ماں باپ کا سایہ سر پہ ہوتا ہے تو اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن سچ پچھ یہ خدا کی قسم جب یہ سایہ سر سے جدا ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی یہ کتنی عظیم نعمت تھی اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ سایہ سر سے جدا ہو جاتا ہے اے میرے نوجوان دوستو اے میرے بزرگو آپ نے ماں باپ کے علوان سے یہ جلسہ کیا باپ اللہ کے پیارے ہو گئے جن کے والد ابھی حیات سے ہیں کان کھول کر کے سننے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اپنے بچے کی پیدائیس کے موقع پر وہ باپ کیوں ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے وہ ہزاروں روپے نہیں وہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے بچے کا عطیقہ کرتا ہے بچے کی پیدائیس پر اس کے لاروں کو بلاتا ہے منوں لڑوں تقسیم کر دیتا ہے کیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ جس اولاد کی پیدائیس پر وہ ایک خوشیہ منایا جس اولاد کی پیدائیس پر وہ لاکھوں روپے خرچ کر دیا جس اولاد کی پیدائیس پر اولاد کینٹن کینٹن مٹھائیاں تقسیم کر دیا وہ باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے وہ باپ جب جڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے وہ باپ جب چلنے کے لائے نہیں رہتا وہ باپ اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے اور صبح سے لے کر کے شام تک کے وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا جوان بیٹا میرے سامنے آئے گا اور مجھ سے میری خیریت معلوم کرے گا مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج کا نوجوان صبح نو بجے وہ اٹھتا ہے اور وہ برس کرتا ہے ناشتہ کرتا ہے بائیک نکالتا ہے بائیک میں بائیکتا ہے اور گاڑی اسٹارٹ کرتا ہے باپ کے سامنے سے وہ دروازے سے وہ گاڑی سے ہی نکل جاتا ہے باپ انتظار کرتا رہتا ہے کبھی چشمہ کھول کر کے دیکھتا ہے کبھی چشمہ پہن کر کے دیکھتا ہے پھر شام تک کے وہ باپ انتظار کرتا ہے کہ شاید میرا بیٹا شام کو جب گھر آئے گا تو وہ مجھ سے بلاخات کرے گا مجھ سے خیریت معلوم کرے گا میرے دوستو وہ بیٹا اپنے باپ کی پاؤں دباتا وہ بیٹا اپنے باپ کی خیریت معلوم کرتا اگر باپ بیمار ہے تو اس کے لئے ڈاکٹر بلاتا اگر باپ بیمار ہے تو اس کے لئے دوائی کا انتظام کرنا تو دور کی بات ہے اس بیٹے کے پاس اتنی محلق نہیں ہے کہ وہ باپ کی خیریت پوچھ لے وہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے باپ کے پاس پاچھ بھی بیٹھتا ہے اس کو باپ کے پاس بیٹھنے کا بھی پخت نہیں ہوتا اور وہ باپ صبح سے لے کر شام تک کے اپنے بیٹے کے آنے کی انتظار کرتے ہوئے رہتا ہے اے میرے نوجوانوں کیا یہ بات سچی ہے یا نہیں ہے اور جن کی والدہ حیات سے ہے ماں حیات سے ہے میرے دوستوں میں یہ کہہ کر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں ماں یہ بہت عظیم نعمت ہے ماں کی خدمت کر لیجئے ماں کا پاؤں دبائیے ماں کیا اپنے ہاتھوں سے نوالہ پو پہ ڈالیے ماں کا سر دبائیے ماں کی دعائیں لے لیجئے قسم خدا کی ماں اٹھا کر کے دعا کر دے گی آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی ماں اٹھا کر کے دعا کر دے گی آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی ارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کس نے کہا یہ میرے آقا نے فرمایا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اللہ اللہ ایک حاجی صاحب جو مسجد کے اندر جو ہے حاجی صاحب ان کا روز کا یہ معمول تھا کہ روزانہ جو ہے تمام مسلیوں کو وہ دعوت کیا کرتے تھے کبھی ناشتے کی دعوت کبھی کھانے کی دعوت کبھی فجر میں دعوت کبھی زہر میں دعوت ایک دن تمام نمازیوں نے مل کر کے حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب ایک دن ہماری دعوت کو بھول کر دیجئے آپ فرمائش کیجئے جو آپ کا حکموں میں پیش کرنے کے لیے ہم سب مل کر پیش کر دیں گے حاجی صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگ کہہ رہے ہو تو میری ایک فرمائش ہے کہا کیا فرمائش ہے حاجی صاحب کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جنت کی میٹی لاکر کے مجھے دے دو کیا کہا جنت کی میٹی لاکر کے دے دو تو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے لگے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہم لوگوں کے خواہش ہوئی کہ حاجی صاحب کی فرمائش پوری کرو پوری زندگی تو حاجی صاحب ہماری خواہش کو شوری کرتے رہے لیکن حاجی صاحب نے ایسی فرمائش کر دی کہ اس کا امکان ہی نہیں اس کا امکان ہی نہیں اب اس کو پورا کیا ہی نہیں جا سکتا ہے ایسی خواہش حاجی صاحب نے کر دی اللہ ایک نوجوان سنیے ازمت والد دڑتا ہوتا گیا اور کچھ دور کے بعد دیر کے بعد وہ کھر سے آیا ایک کاغذ کے سٹکڑے لے چند گرد و گوار لپیٹ کرتے یوں لائے آیا اور حاجی صاحب کی خدمت میں پیش کر دی کہا حاجی صاحب یہ لیے حاجی صاحب نے دیکھ کر کے اور حاجی صاحب سمجھ گئے کہ بالکل یہ نوجوان میں نے جو کہا وہی اس نے کیا ہے یہ جنرک کی میٹی لے کر کے آیا ہے حاجی صاحب نے نوجوان کو اور نوجوان وہاں بیٹھے ہوئے تھے حاجی صاحب اس کاغذ کے ٹکڑے کو لیتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اس کو سنگتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں بتا دوں اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ہی بتاؤ یہ میٹی کہاں سے لے کر کے آیا ہے میں بتاؤ اس سے بہتر کیا ہے کہ تم ہی بتاؤ کہ یہ میٹی کہاں سے لے کر کے آیا ہے اس نوجوان نے کہا کہ حاجی صاحب جب آپ نے کہا کہ جنت کی میٹی چاہیے تو میں دوڑتا ہوا اب وہ نے گھر گیا میری ماں حیات سے تھی میری ماں حیات سے ہے میری ماں لیٹی ہوئی تھی بستر پر چار پائی پائی میری ماں لیٹی ہوئی تھی اور اس وقت میں گھر کے اندر جو ہے عورتیں چلتی ہیں تو گھر کے اندر وہ چپچل پہن کر کے نہیں چلتی گھر کے اندر کچھ پہنتی نہیں کچھ گرگو گبار جو ہے تلوے میں لگا ہوا تھا میری ماں لیٹی ہوئی تھی میں گیا اور پاؤں کے تلوے کے پاس میں بیٹھ گیا اور تلوے میں یوں ملی کر کے اور میں نے اپنی والدہ کے تلوے میں جو دھول لگا ہوا تھا میں نے اس کو ساپ کیا میں نے اس کو جھاڑا اور جھاڑ کر کے اور اس کاغذ کے اندر لپیٹ کر کے اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اس لیے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کرامی سنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے میں نے سوچا کہ ماں کے قدموں میں جو ملٹی لگی ہوئی ہے میں اس ملٹی کو جنت کی ملٹی سمجھ کر کے میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دو تو نوجوان نے جب یہ پیش ہیا اس کے آنکھوں سے آنسو آگیا وہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے ان کے آنکھوں سے بھی آنسو آگیا اے میرے نوجوانوں اگر ماں حیات سے ہے ماں سے دعائیں لیجئے پوڑے باپ حیات سے ہے باپ کی دعائیں لیجئے بس ایک جملہ اور ایک پیغام اور ایک منٹ میں ایک بات کہہ کر کے اور میں آپ سے رخصت ہوا جاتا ہوں اگر آپ دنیا میں سکون چاہتے ہو سکون دولت سے نہیں ملتی سکون بائیک بائلنس سے نہیں سکون دولت سے نہیں راحت دولت سے نہیں ملتی سکون اگر آپ چاہتے ہو آپ کے پاس پیسہ ہے آپ پیسے والے ہو سکتے ہو آپ جائداد والے ہو سکتے ہو آپ بنگلے والے ہو سکتے ہو آپ زیور والے ہو سکتے ہو آپ بائیک بائلنس والے ہو سکتے ہو آپ سرپنچ ہو سکتے ہو آپ مکھیہ ہو سکتے ہو آپ بارڈ کمیشنر ہو سکتے ہو آپ ایمیلے ہو سکتے ہو آپ ایم پی ہو سکتے ہو آپ وزیر اعلی بن سکتے ہو آپ کو دنیا کی ساری نعمتیں مل سکتی ہیں لیکن میں فقیر یہ بات کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں مالا کے سورات کی صدارت میں علماء کی موجودگی میں میں یہ کر کر کے جانا چاہتا ہوں اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہیں ماں باپ اگر ناراض ہیں دنیا میں سب سچ آپ کو مل سکتا ہے لیکن دنیا میں کبھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے کبھی دنیا میں آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے اگر سکون اگر آپ چاہتے ہو تو ماں باپ کی دعائیں کرو ماں باپ کی سجمت کرو اور ماں باپ کی دعائیں لے لو اور ماں باپ کی خدمت کرو اگر وہ پوڑا باپ اگر وہ پوڑا باپ اور پوڑی باپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گی آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی آپ کی آخر بھی سمر جائے گی دعا کر دیجئے حاجی صاحب جو اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جندل و جگہ نصیح فرمائے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور ہمارے جن ان کی والدہ جو حیات سے ہیں ارے دعا کر دیجئے اللہ ان کی والدہ کا سایا تادیر آفیت کے ساتھ صحت کے ساتھ تادیر ان کی والدہ کا سایا قائم و دائم فرمائے ہماریے جو بھائی لوگ ہیں جنہوں نے یہ جلسہ کرایا اپنے گاڑی کمائی کے پیسے سے اللہ ان نوجوانوں کی عمروں میں بھی برکت عطا فرما دے اللہ ان نوجوانوں کیوں ہے عمروں میں برکت ہے اللہ دینی خدمت کے لئے قبول فرما لے اور جتنے لوگ اس مجمع میں آئے وہ نبی کے دیوانے وہ آقا کے دیوانے آقا کے متوالے وہ نبی کے دیوانے مصنفہ علیہ السلام کے چاہنے والے جتنے نوجوان یہاں پر ہیں ان سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پک کی محبت ہو جائے آپ کا سچی اور پک کا عاشق ہو جائے آپ کا ایک ایک عمل بولے کہ یہ نبی کا عاشق ہے آپ کی زمان بولے یہ نبی کا عاشق ہے آپ کی پیشانی بولے یہ نبی کا عاشق ہے آپ کا چلنا آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا بولے یہ نبی کا عاشق ہے آپ کی تجارت بولے یہ نبی کا عاشق ہے آپ کی شادی پیاہ بولے یہ نبی کا عاشق ہے آپ کی انفرادی زندگی بولے یہ نبی کا عاشق ہے آپ کے ازدواجی زندگی بولے یہ نبی کا عاشق ہے آپ کی نماز بولے یہ نبی کا عاشق ہے آپ کی تلاوت بولے یہ نبی کا عاشق ہے آپ کا سجزہ بولے یہ نبی کا عاشق ہے اگر آپ تاجر ہیں تو آپ کی دکان کن ترازو بولے کے لیے نبی کا عاشق ہے اللہ ہم سب سب عمل کی توفیق عطا فرمائے چونکہ وقت زیادہ ہوا ہوا اور صدر سا ہے میرے طرح بار بھور بھور کر کے دیکھ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں اگر اور میں زیادہ بخت لوں گا تو نظرانہ کٹکنے کا خطرہ لگ رہا ہے اس لیے میں اب انہی چند باتوں پر باتم کرتا ہوں جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی اپنا فسانہ بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھے سینے میں جینے کو جی لگایا عیسیٰ مرنے کو مسلمہ بھول گئے اور تقدیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے زل ہی جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے وما توفیقی اللہ باللہ ایسا لگا بھی بات شروع بھی نہیں کیا تھا اتنا شاندار مائک ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ